ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سراتے چندت کو سبسکرائب کریں و مریم ابنت عمران اللہتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین اور عمران کی بیٹی مریم کو مثال بنا دیا جس نے اپنے پارسائی کے مقام کے حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح بھوکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی تفسیر سرات الجنان اس سے پہلی آیت میں مسلمانوں کے لیے اس خاتون کی مثال بیان کی گئی جن کا شہر تھا اور اس آیت میں اس خاتون کی مثال بیان کی جا رہی ہے جن کا شہر نہیں تھا چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو مثال بنا دیا جنہوں نے اپنی پارسائی کے حفاظت کی اور کسی مرد نے آپ کو نہیں چھوا اور اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس میں اپنی طرف کی روح بھوکی اور اس نے اپنے رب عزوجل کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی یہاں رب عزوجل کی باتوں سے وہ شرعی احکام مراد ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لئے مقرر فرمائے اور کتابوں سے وہ کتاب مراد ہیں جو انبیاء اکرام علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ کے سوا کسی عورت کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا نیز آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی کہ جنت میں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے ہوں گی نیز حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کامل خواتین میں شمار فرمایا ہے جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں میں کامل بہت ہیں اور عورتوں میں سے کامل حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے آیت فنفخنا فیہم روحنا سے حاصل ہونے والی معلومات اس آیت سے تین باتیں معلوم ہیں نمبر ایک پھوک حضرت جبریل علیہ السلام نے ماری اور اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے پھوکا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے مقبول بندوں کا کام در حقیقت اللہ تعالی کا کام ہے نمبر دو فیض دینے کے لئے دم کرنا فرشتوں کی سنت ہے مشایخ کے دم درود کی اصل یہ آیت کریمہ ہے نیز کثیر احادیث سحیہ سے بھی دم کرنا ثابت ہے نمبر تین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش روح الامین کی پھوک سے ہے الحمدللہ سورہ التحریم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے سعادت حاصل ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اکھائیس ماں سپارہ بھی آج الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم